اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے یہ فنکشن اوورلوڈنگ پہ ہم دیکھیں گے کہ فنکشن اوورلوڈنگ کیا ہے پھر ہم دیکھیں گے کنسٹرکٹر اوورلوڈنگ کیا ہے اور ان بھی اگزیمپل سے دیکھیں گے کچھ آپ یہ کرنے کے ٹاسک ہیں وہ دیکھ لیں گے وہ آپ پر اس کی پینٹس کر لیں گے ہے تو فنکشن اوورلوڈنگ کیا ہے فنکشن اوورلنگ سی پلس پلس کا یک ایسا فیچر ہے جس میں دو یہاں دو سے زیادہ فنکشن جو رہے ہیں وہ سیم نیم کی ہوتے ہیں لیکن ان کے نمبر پیرامیٹر جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتے ہیں یہاں ان کی ٹائپ و پیرامیٹر جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتی ہے تو فنکشن اوبر لوڈنگ جو ہے وہ پولی مارفیزم کی اگزیمپل جو ہے وہ لیا جاتا ہے سی پلس پلس کے اندر کیونکہ جب اس کی کالنگ ہوتی ہے تو کالنگ تائم پر ڈیفائیڈ ہوتا ہے کہ کونکشن کی کونسی دیفنیشن جو ہے وہ کال ہونی ہے تو یہاں پر اگر ہم اگزیمپل دیکھیں تو یہاں پر سم فنکشن کو تین مرتبہ ڈیفائن کیا گیا ہے تو پہری مرتبہ جب ڈیفائن کیا گیا ہے تو اس کو دو پیرامیٹر کے ساتھ ڈیفائن کیا ہے دوسری مرتبہ تین پیرامیٹر کے ساتھ ڈیفائن کیا ہے اور تیسری مرتبہ اس کو چار پیرامیٹر کے ساتھ ڈیفائن کیا ہے یہ فنکشن کا نیم سیم ہے بات نمبر اف پیرامیٹر جو ہے وہ ہر مرتبہ میں ڈیفرنٹ ہے تو اس کو ہم function overloading کہتے ہیں کہ ہم نے sum کے function کو overload کر دیا number of parameter جو ہیں اس کے change کرتی ہیں تو جب ہم main function اس کا لکھیں گے تو وہاں پر جب ہم اس کی calling کریں گے تو جب اس کو دو parameter دیں گے تو دو parameter والی اس کی definition جو ہے وہ call ہوگی جب اس کو تین parameter دے دیں گے sum کے function کو تو three parameter والی اس کی جو definition ہے وہ call ہوگی اور جب اس کو چار parameters دے دیں گے تو جب اس کی چار parameter والی جو definition ہے وہ call ہوگی تو اس طریقے سے ہمارے پاس sum function کی different forms ہیں اور یہ decide کب ہوگا کہ کب کون سا function call ہونا ہے اس کے number of parameter کی base پر decide ہوگا کہ compiler اس وقت کون سا sum کے function کی definition کو call کروائے گا اس کے علاوہ اب ہم نے یہاں پر find average کا جو function ہے اس کو overload کیا ہے three parameter تک تو یہ ہم نے return type لکھی ہے function کا name اور اس کے پھر دو parameter لکھے floating point type کے اور پھر اس کا average compute کیا جتنا ہم نے three parameter لے کے اس کا average جو ہے وہ compute کیا ہے اور main function میں پھر ہم نے اس کو call کیا ہے تو find average کا function جب دو parameter کے ساتھ call کیا تو کب اس کی یہ والی جو definition ہے یہ call ہوگی جب ہم نے اس کو تین parameter کے ساتھ call کیا ہے تو پھر اس کی یہ والی definition جو ہے یہ call ہوگی تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ polymorphism جو ہے وہ بھی implement ہو جاتا ہے function overloading میں اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ print کا ایک function جو ہے وہ بنایا ہے اس کے اندر اب جو type parameter ہے وہ type parameter جو ہے وہ change کی گئی ہے تو print کا function ہے پہلے integer type کا data جو ہے وہ print کروا رہا ہے یہ والا تو اس کے بعد second میں یہ floating point type کا data لے رہا ہے اور اس کو print کروا رہا ہے پھر یہ character type کا data لے رہا ہے اور اس کو print کروا رہا ہے تو call جب ہم نے اس کو کیا اس کو integer type کا data دیا پھر ہم نے floating point type data دیا اور پھر اس کو character type کا data دیا تو اس نے ہمیں یہ والے جو output ہے وہ display کروا دی اس کے علاوہ ہمارے پاس پھر ایک concept آتا ہے constructor overloading کا تو اس سے پہلے ہم یہ function overloading کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ والی example کے اس کو میں اب close کر دیتا ہوں اور function overloading کو ہم discuss کرتے ہیں اب یہ والی مارے پاس ایک example ہے اس میں ہم نے calculator کی ایک class بنائی ہے calculator کی class میں ہم نے subtract کے function کو overload کیا different number of parameter کے لیے تو یہاں پر ہم نے جو subtract کا function ہے اس کو up to five parameter جو ہے وہ overload کیا ہے subtract کا دو parameter کے ساتھ function ہے پھر یہ تین parameter کے ساتھ ہے اس کے بعد چار parameter کے ساتھ ہے اور یہ پانچ parameters کے ساتھ ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کہ ہم نے یہ main میں جا کے اس کو پہلے choice لے لیا ہے choice وہ جس حساب سے بتائے گا اس حساب سے اس سے choice لے کے پھر دو تین چار اور پھر پھر اور parameter کے ساتھ اس کو call کروا لیں گے تو اس طریقے سے آپ جو ہے اس کو function overloading کو implement کر سکتے ہیں ہے اپنے پروگرامرے میں اس کا code YA ہے یہ مہاں ڈسٹیپسمن ھنیلک کر دوں گا آپ ہاس اس کو download کر سکتے ہیں توax ویڈیو میں پھر ہم constructor overloading کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے implement کریں موسیقی